موسیقی موسیقی ایک تو یہ ہے کہ واقعات کو گھٹا دیا گیا ہے اور اس کے جو بہران علمیہ تھا اس کو پوری طرح سے سمجھا بھی نہیں گیا ہے اور اس سے کوئی سبق بھی نہیں سیکھا گیا ہے چونکہ اگر کوئی سبق سیکھا جاتا تو اس وقت موجودہ دور میں جو مرکز اور مختلف صبحوں کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ تعلقات اتنے خراب نہیں ہوتے جیسا کہ اس وقت ہیں تو یہ ہے کہ تاریخ سے قومیں سیکھتی ہیں لیکن ایسی قومیں بھی ہیں جیسے ہماری جو تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتی اور جیسا کہا جاتا ہے کہ جو تاریخ سے نہیں سیکھتے تو وہ تاریخ کو بار بار دوراتے رہتی ہیں اچھا یہ تو ایک بڑا سنسٹیف موضوع ہے کیا سیکھا ہم نے اس پر بڑی ایک طویل گفتگو ہونی چاہیے ہم کریں گے بھی لیکن اس سے پہلے جس بات پہ میرا خیال ہمیں سبزارہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دن میں واقعہ نہیں ہوا ایسا نہیں کہ انیس سو اکتر میں اچانک سے بنگلہ دیش آزاد ہو گیا اس کے پیچھے جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر اکتر تک بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں کہ ایس پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ اکتھے رہ کر خوش نہیں رہ سکتے اصلا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا چونکہ ہم تاریخ کو یا بہران یا انگلہ دیش کے بہران کو دیکھتے ہیں ایک تو شخصیتوں کے تناظر میں کہ شیخ مجیب الرحمان یایہ خان اور ظلفقر علی بھٹو تو ہم ان شخصیتوں کی جانسے جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پسپنظر کو نہیں دیکھتے جیسا کہ آپ نے کہا چونکہ حالات تو ہیں وہ ایک دن میں خراب نہیں ہوتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یعنی وہ ایک طویر کہانی ہے بنگلہ دیش کی کہ جو ہمارے تعلقات رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان میں ناراضگی پھیلی ہے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان بننے کے فوراں بعد ہی پہلا جو قدم اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بنگلہ زبان کو اس کا وہ درجہ نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے جبکہ بنگالی چاہتے تھے کہ اس کو قومی درجہ ملنا چاہیے اور جب طالبین وہ نے اس پر احتجاج کیا تو ہماری فوج نے ان کے اوپر فائرنگ کی جس میں کئی طالبین شہید ہوئے اور وہ طلبہ کی یادگاہ جو ہے شہدہ کی یادگاہ وہ آج بھی ڈاکہ کے اندر موجود ہے تو بنگالی قوم پرسی کی ابتداء جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے سے شروع ہو گئی تھی پھر دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی میں ذرا تفصیل سے تھوڑا بیان کروں کہ بنگلہ دیش کی سیاست میں اور مغربی پاکستان کی سیاست میں بڑا فرق رہا تھا بنگلہ دیش میں چونکہ انیس سو اکاون میں ہی انہوں نے وہاں زاگیداری کو ختم کر دیا تھا تو ان کی سیاست میں اب متوسط طبقے کے لوگ آ گئے تھے ایک ترقی پسند سیاست تھی اور جس میں بائیں بازوں کی سیاست جو تھی اس کا بھی کافی اہم رول تھا جبکہ مغربی پاکستان میں یہاں جاگیدارہ نے سیاست تھی بڑا بڑا جاگیدار جو تھے وہ سیاست پر قبضہ رکھتے تھے وہی اقتدار میں تھے تو یہ ایک بہت بڑا فرق تھا چونکہ یہاں پر جو کوشش ہوئی تھی کہ جاگیداری کو ختم کر دیا جائے یعنی پاکستان کے فوراں بعد یہاں لطیف دانیالی دانیالی یہاں پر آئے تھے انہوں نے دولتانا کو ایک ناکے بھی دیا تھا لطیف دانیال نے لیکن وہ نہیں مانا گیا اور یہاں جاگیداری پر قرار رہی تو ایک سیاست کا یہ بڑا فرق تھا جو دونوں حصوں کے اندر رہا اور اس کی وجہ سے جو ہمارا جاگیدار طبقہ تھا انہوں نے بنگالیوں کو کبھی بھی اپنے پرابر نہیں سمجھا جو عیوب خان کی ڈائری شپی ہے ابھی اب تو خیر کافی عرضہ ہو گیا اس میں بنگالیوں کا ذکر بہت حقارت کے ساتھ کیا گیا ہے تو بنگالیوں کو ہم نے کبھی عزت کا مقام جو ہے وہ نہیں دیا ان کے پورے حقوق بھی نہیں دیئے گئے لیکن اس کے باوجود یعنی بنگالیوں نے ایک طویل عرصے تک پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور وہ پاکستان کے حامی رہے ہیں جب صورتحال حد سے بڑھ جائے اور قوت برداش ختم ہو جائے تب پھر بہران جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اگر ہم ایک ایک کر کے بات کریں جیسے آپ نے زمان سے آغاز کیا میرا خیال ہے کہ جو ایک تقسیم سے قبل مسلمانوں کی سیاست تھی اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک سیاسی برینڈ تشکیل دینا اس میں جو ایک سب سے بڑا ایلمنٹ تھا وہ زبان کا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی اردو زبان کے ساتھ جوڑ دی گئی قصدان ایسا کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شمالی ہند کی جو ایک جاگیردار کلاس تھی جو ظاہر سی بات ہے کہ انگریز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوپریشن کیا کا ایک سلسلہ بھی چل رہا تھا اس نے یہ سوچ سمجھ کر کیا اور ان لوگوں کا بالخصوص اگر میں سرسید احمد خان کی بات کروں جنہوں نے بنگالیوں کو کافی حد تک ہمیز انداز میں اپنے لیکچرز میں یاد کیا تو یہ جو بنیاد ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال اس دور میں ہی رکھی جا چکی تھی بنگلہ دیش کی بنگالی مسلمانوں کے حوالے سے اتنا زیادہ ریشل اور کلچرل اگریشن شو کر کے حالی آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اس خاص طور سے ناؤتھ انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو برد سخیر کے دوسرے مسلمانوں سے ہمیشہ بردر سمجھتے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ تیزیبی لحاظ سے دوسروں سے زیادہ مندگ ترقی آفتا ہیں تو یہ ایک سوچ جو تھی یہ ناؤتھ انڈیا کی جو اشرافیہ ہے مسلمانوں کی ان کے اندر تھی بلکہ اس کے اثرات آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں حتی اردو زبان جو ہے دیکھا جائے تو اردو زبان کو بھی بہت یعنی سمجھئے کہ آخری عد مغلیہ کے اندر انہوں نے آکے اس کو اختیار کیا ہے ونہاں اس سے پہلے یہاں پر فاسی سرکاری زبان تھی وہ فاسی سرکاری زبان کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے اردو زبان کو اختیار کیا ہے تو اس کو وہ ریختہ کہتے تھے ریختہ کے معنی ہیں فاسی اور اردو دونوں زبانیں اور اردو مولدہ جو ہے یعنی جو کہا جاتا ہے قلعے کی زبان یہ بہت بعد میں ایک یعنی ایک عالی اشرافیہ کی زبان جو ہے وہ بنی ہے تو اردو زبان بھی جو نوات انڈیا کے مسلمان اشرافیہ ہے وہ مطلب ہے کہ بہت بعد میں انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن خود انہوں نے جو دوسرے نشلے طفے کے مسلمان تھے بسن راجستان کے مسلمان ہوں اور پھر یہی جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے جو اردو کو شامل کیا ہے پاکستان کے نعرے کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی چونکہ پاکستان جس علاقے میں بنائے یہاں کی اکثریت کی زبان تو اردو نہیں تھی اور یہاں کی اپنی علاقائی زبانیں تھی تو یہاں سے یہ ہوا ہے کہ یہاں کے سارے دوسرے صوبائی لوگوں نے بھی اور مغلدہ دیش کے لوگوں نے بھی اردو زبان کو ایک اجنبی زبان سمجھا ہے جو ان پر مسلدت کی گئی تھی تو یہاں سے قوم پرستی کی ابتدا جو ہے وہ پاکستان بننے کے فوراں بعد ملتے کے شروع ہو گئی تھی اور جب قوم پرستی کا جذبہ ہو جاتا ہے شروع تو پھر ظاہرے ایک ایک کر کے وہ اپنی حقوق کی بات کرتے ہیں پھر یہاں برسبیل تذکرہ ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھنا چاہوں گا جیسے انگریزی زبان جو ہے وہ بریٹش کلونیلزم کا ایک بڑا ہتھیار بن کے ہم نے دیکھا پوری دنیا میں استعمال اب تک ہو رہا ہے ایون پوسٹ کلونیل پوسٹ پوسٹ کلونیل ایرا کے اندر بھی تو جو ایک کیا کہنا چاہیے وہ جو بغل اشراف یا مسلم اشراف یا شمالی ہند کی اشراف تھی اور اس نے بھی ان کا جو کلونیلزم تھا انہوں نے بھی اردو کو اردو کلونیلزم کو یوز کیا برے سغیر کی دوسری مسلم قومیتوں کے خلاف خاص طور پر بنگالیوں کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس بات میں بھی کوئی حقیقت ہے اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگالی خود یعنی اس کلونیلزم یا یا اردو کی یا فارسی کے اثرات سے اتنے متاثر تھے کہ ایک بنگالی عالم ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ مذہبی کتاب بنگالی میں لکھ رہا ہوں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں گناہ کر رہا ہوں چونکہ بنگالی زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس میں کوئی مذہبی کتابیں جو ہیں وہ لکھی جائیں تو یہ جو کلونیلزم کا اثر ہوتا ہے نا یہ ایک تحسی جس کو کہتے ہیں نا کلچرل ہیجیمنی کہ کلچرل تسلط قائم ہو جاتا ہے اور اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ خود آپ اپنی روایات سے اپنے کلچر سے اپنی زبان سے نفرت کرنے لگتے ہیں سیلف کلونیزیشن تو یہ ہم نے منطقہ بنگالیوں کو بھی یعنی اردو اور فارسی زبان کے اثر میں ایسا جکڑا تھا کہ وہ خود اپنی زبان سے نفرت کرنے لگے تھے اور کہتے تھے کہ اپنی بنگالی زبان میں مذہبی جملے ادا کرنا کتابیں لکھنا جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہیں یہ صحیح ہے جیسے آج کل پنجابی جو ہیں وہ اپنی زبان سے زیادہ وہ سیلف کلونیزیشن ہو جاتی ہے کہ اردو بولنا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے ہاں حالانا کہ دیکھیں مادری زبان کوئی نہیں ہوتی ہے یہ بھی ایک یعنی اور اردو مادری زبان تو پاکستان کے جتنے صوبے ہیں کسی کی بھی نہیں ہے یہ آپ کہنے کہ یہ ایک لنگوہ فرانکہ ہے کہ جو چارے صوبوں کے لوگ اس کے ذریعے سے اپنی بات چیت کر لیتے ہیں لیکن اس کو نافذ کرنا دوسری علاقہ زبانوں کو ختم کرنا ان کو ترقی نہ دینا یہ صوبائی قوم پرسلی کو پیدا کرے گی اور یہ صوبائی قوم پرسلی جو ہے جب پیدا ہوگی اور اپنی انتہا کو پہنچے گی تو پھر یہ چیزیں علیدگی کی طرف جائیں گی جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا جب محمد علی جنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان کی زبان اردو ہوگی ان کے ذہن میں کیا ایسی کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ان کے اوپر باقی جو مسلم لیگ کی قیادت تھی اس کا کوئی پریشر تھا وہ خود یہ سمجھتے تھے کیسے مس کیا انہوں نے یہ بات کیوں انہوں نے یہ ریالائز نہیں کیا کہ بنگالی جو تعداد میں زیادہ ہیں اور ان کا ایک ریش کلچر ہے زبان ایک جو ہے بہت پرانی ہے تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی غلطی تھی جینا صاحب کی کہ انہوں نے بنگال میں جا کر جو یہ اعلان کیا کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہوگی یہ سوچتا ان کو چاہیے تھا کہ دوسری زبان کے پاپے میں ملدے کے قومیں بہت حساس ہوتی ہیں اور اگر کسی بھی طرح سے ان کو یہ حساس ہو جائے کہ ان کی زبان ختم ہو رہی ہے تو وہ پھر ایک تنازع کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا میں خاصے جینا صاحب کو بھی جو مشورہ دیا گیا ہوگا حالانکہ ان کو خود کو اردو نہیں آتی تھی لیکن جینا صاحب کو بھی جو مسلملی کی لیزشپ نے مشورہ دیا ہوگا وہ یہی کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کے اوپر اور اردو زبان کے اوپر رکھی جائے مذہب سے مرات ہے کہ تو قومی نظریہ کے اوپر تو جینا صاحب نے یہ جو دونوں باتیں پاکستان کے بعد اختیار کی اس نے آگے چل کر پاکستان کی سیاست کو بڑا نقصان پہنچایا ہے ایک ادم اور آگے بڑھتے ہیں تقسیم کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش یا اس وقت کے ایسٹ پاکستان کو تھوڑا سا بیک فوٹ پہ اس لیے رہنا پڑا کہ وہاں پر جو مائنورٹیز تھیں اس میں ہندو آبادی یا ہندو مذہب کو ماننے والی آبادی کا تناسب زیادہ تھا اور جب اسمبلیوں میں ہم نے دیکھا یہاں پر پہلی قانون ساز اسمبلی کے اندر بھی ان کے نمائن دیا آئے تو کوئی یعنی کہ ان کو نظریہ پاکستان کا دشمن بھی قرار دیا گیا بعد میں اور یہ ایک انکومفٹیبیلیٹی تھی یہاں کے پاکستان میں کہ بنگلہ دیش میں چونکہ ہندو آبادی نسبتاً اقلیت کے طور پر یہ صحیح لیکن زیادہ تھی تو شاید وہاں پہ زیادہ اس طرح کا کلچر پر موٹ ہونے کا چانس تھا جس میں تنوہ کا احترام کیا جاتا پلورلزم کی بات ہوتی بجائے یہ کہ جو ہم پاکستان میں یہاں پہ رہتے ہوئے شروع سے یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے تھے ایک قوم ایک زبان اور پلورلزم کو ڈینائی کرنے کا جو ہم نے شروع سے ایک پلان بنا لیا تھا اس سے لگا نہیں کھاتا تھا اس وقت کے مشرقی پاکستان کا ماحول آبادی زبان کلچر سب کچھ اصلا یہ بات آپ کی سہی ہے چونکہ منگلہ دیش میں کلچرلی جس کو آپ کہیں کہ وہاں پر آرٹ اور رخص اور عدب کے اندر بھی بڑا تنفو ہے اور ہندو چونکہ تعلیم یافتہ طبقہ تھا تو انہوں کا بڑا حصہ تھا ان علوم کے اندر فنون لطیفہ کے اندر لیکن وہاں پر کسی قسم کا ہمیں کوئی ایسا تاثب نظر نہیں آتا یونیورسٹری کے اندر بھی وہاں پر ہندو اساتذہ تھے پروفیسر تھے جن کے طلبہ کے ساتھ یعنی بڑے اچھے ملد کے تعلقات تھے جبکہ اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان کے اندر ملد کے یہاں پر شروع سے ہی فرقوں کے درمیان خاصوں سے یعنی عیسائی ہوں یا ہندو ہوں ان کے بارے میں ہمارے خیالات میں یعنی ایک عداوت بھی تھی نفرت بھی تھی تو دونوں جگہ کا ماحول بڑا مختلف تھا وہاں پر جیسا آپ نے کہا کہ کلچرل پلوریزم تھا ہمارے ہاں کوشش کی جاتی تھی کہ اس کلچرل پلوریزم کو ختم کر کے ایک کلچرل ویدت کو قائم کیا جائے چونکہ اس ویدت کی وجہ سے ہی یا اس کی بنیاد پر ہی یہ مر قائم رہے گا یہ ایک خیال تھا مغربی پاکستان کی لیڈرشپ کا اس لیے انہوں نے کلچرل پلوریزم کو قبول نہیں کیا اور ویدت کو اپنایا جس میں زبان اور مذہب اور جغرافی لحاظ سے بھی کہ ہم ہندوستان سے ایک علیدہ یہ علاقہ ہے اور ہمارا ہندوستان سے کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں یہ بات پرمور کی گئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہاں جو ادارہ سقافت بنا تھا کہ ہمارا تعلق تو افغانستان ایران اور وسط ایشیا سے ہے ہمارا تعلق کوئی بھارت سے کوئی نہیں ہے تو اپنے آپ کو بلکل بھارت سے الگ کر کے ہمیں بلکل ہی اپنا الگ کلچر یہاں پر پیدا کرنا چاہ رہے تھے جو ممکن نہیں تھا ٹاکس اپ ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں تاریخ میں ہی رہتے ہوئے یہ ساری باتیں جو ہم نے کی جو سارے تفاوت جن کا ہم نے تذکرہ کیا ابھی یہ باتوں کی حد تک محدود تھے مباحث کی حد تک محدود تھے پہلا جو پریکٹیکل سٹیپ اٹھایا گیا پاکستان بننے کے بعد قرارداد مقاصد کا اور اس میں بنگلہ دیش یا اس وقت کے ایس پاکستان کی طرف سے جو بحث ریکارڈ میں موجود ہے اسمبلی میں ہوئی اس نے بھی ایک ادم اعتماد کا مسٹرسٹ کا ماحول پیدا کیا دونوں یونٹس کے درمیان اچھا دیکھیں دلچسپ بات آپ نے کہی جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو وہاں بنگال سے چٹو پادیہ اور دت دو لوگ تھے جو کانگریس کے ممبر تھے وہ مجلس قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے وہ اس میں شریک ہوئے جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو انہوں نے یہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا لیاقت علی خان آپ کی اس قرارداد نے تو ہمیں اس ملت میں اجنبی بنا دیا ہے جبکہ ہماری تو ہزاروں سال سے نسلیں اسی سرزمین کی اوپر آباد ہیں یہاں پر آباد رہی ہیں اور پھر اس نے ایک بات کہی تھی جو بہت اہم ہے اس نے کہا آپ آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں لیاقت علی خان مجھے اس کی گونج مستقبل میں سنائی دے رہی ہے یعنی اس کے اثرات جو ہیں مستقبل میں ہوں گے اور ایک علمیہ یہ ہے کہ اس قرارداد کو ہمایت کرنے والوں میں چودے زفر اللہ خابت ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اسلام میں اقلیتوں کو پورا تحافظ دیا گیا ہے لہٰذا آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو مکمل تحافظ دیا جائے گا تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہاں سے جو بنیاد پڑی ہے اسلامائیزیشن کی اور وہاں سے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں وہ جو ایک ادم تحافظ کا شکار ہوئی ہیں وہ کم نہیں ہوا ہے بلکہ برابر پڑتا رہا ہے اور یہ اضافہ جو ہے اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا وہ کتنے دور رستے اور ہماری لیڈرشی بھی انہوں نے محض مدلہ کے وقتی طور پر اس چیز کو دیکھا اس کے مضمر اثرات کو پوری طریقے سے نہیں سمجھا ڈاکٹس آپ اسی موضوع پر اسی قرارداد مقاسد پر ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے وڑھتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آپ لوگ تو ہندو ہیں آپ کیوں بات کر رہے ہیں قرارداد مقاسد کے حوالے سے تو یہ بھی ایک ٹون سیٹ ہوئی کہیں ہماری پہلی قانون ساز اسمبلی کے اندر اچھا نہیں علمیہ یہ ہے کاشف کے اس میں میاں افتخار الدین جو بائیں بازو کے لیڈر تھے انہوں نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی تھی تو یہ تھا کہ مغربی پاکستان کی تمام لیڈرشیب چاہے وہ دائیں بازو کی ہو چاہے بائیں بازو کی ہو وہ ساری متفق تھی انہوں نے مل کے اس قرارداد کو منظور کیا جبکہ بنگال کی جانب سے جو یہ ہندو عقلیت کے نمائن دیتے انہوں نے اس کے مخالفت کی تھی بنیادی اصول کی بنیاد پر کہ یہ قرارداد جمہوریت کے خلاف ہے یہ عقلیتوں کو عدم تحفظ دے گی اس بنیاد پر انہوں نے مخالفت کی تھی انچاس کے بعد قرارداد مقاسد کے بعد کہیں ایک توقع یہ تھی کہ جمہوریت ہوگی انتخابات ہوں گے اور جو لوگ اکثریت میں ہیں ان کو ان کا حق ملے گا حکومت بنانے کا لیکن ڈینائی کیا گیا جان بوچ کے کسی قسم کے جمہوری جمہوری سیٹ اپ کی تشکیل کو اور جو مالکان تھے حکمران طبقہ تھا وہ اسی پاکستان میں موجود تھا جنہوں نے کوشش کی شاید کہ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں عوامی رائے کو سامنے آنے سے اتنا ڈیلے کیا جائے اچھا دیکھیں جب چھپن کا دستور بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ملے کے ووٹ کا حق تھا لیکن مغربی پاکستان کی لیزرشپ کو یہ ڈر تھا کہ منگلہ دیش کی آبادی چونکہ زیادہ ہے تو ان کے نمائندے اسمبلی میں زیادہ ہوں گے تو اقتدار ان کو منتقل کرنا پڑے گا یعنی مغربی پاکستان کی شکل دے گئی ون یونٹ کے ذریعے تھے اور دوسرا اصول یہ کہا پیریٹی کا اصول کہ اگرچہ بنگلہ دیش کے نمائندے زیادہ تو ہوں گے لیکن ان کو مغربی پاکستان کے نمائندوں کے برابر رہنا چاہیے یعنی پیریٹی کا اصول یعنی جو جمہوریت کے خلاف ہے یہ پاس کیا گیا اچھا بنگلیوں نے مطلب کے ان دونوں باتوں کو بھی مان دیا اور اس وقت بھی وہاں پر ظاہر ہے کہ خیر ناراضگی تو پیدا ہوئی تھی اور ان کو یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ مغربی پاکستان ہم پہ تسلط کرنا چاہتا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی مطلب کے اس کو برداشت کیا اور جمہوریت جو ان کو حق دینے والی تھی اس سے جو مغربی پاکستان کی لیزش شکل نے انعراف کیا اس کو بھی انہوں نے وقتی طور پر مان دیا تھا اچھا ایک علام بجا یہاں کی جو ایک ایلیٹ لیڈرشپ تھی پاکستان کی جب صوبائی انتخابات ہوئے اور وہاں ایس پاکستان میں ایک اعلان کیا گیا کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے تمام ووٹس تمام اعتماد کا اظہار اس وقت کی ادھر کی بنگولی لیڈرشپ پہ کیا گیا تو ریالائز کیا یہاں کے لوگوں نے کہ اور ڈیلے کرو انتخابات کیونکہ ان صوبائی انتخابات نے بتا دیا کہ اگر ہم جنرل الیکشنز میں جاتے ہیں تو شاید پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا ادھر کی اکثریت کو حکومت دینے کے علاوہ لیکن پھر نتیجہ یہ ہوا نا جکتو فرم جو ہے وہ جیت گیا اور جو ریاستی پارٹی تھی وہ ہار گئی یعنی بنگالیوں نے یہاں پر اپنی ناراضگی کا پوری طرح سے اظہار کر دیا اور ادم اعتماد کا بھی اظہار کر دیا کہ وہ مغربی پاکستان کی سرپرستی میں رہنے والی لیڈرشپ کو اپنا رہنما نہیں مانتے ہیں لیکن آپ نے صحیح کہا یہ پہلا علام تھا جو بنگالیوں کی طرف سے آیا جس کو یہاں کی مغربی پاکستان کے حکومرہ طرف کو سمجھ لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے پھر نہیں سمجھا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے جو بنگالی نیشنلزم ہے اس کا کھل کے اظہار کرنا شروع کر دیا لیکن آخیر تک ہم دیکھتے ہیں کہ جڑے رہنے کی کوشش ادھر سے ہوئی آخری لمحے تک جب تک کہ وہ آپ جس آپریشن کی بات کر رہے ہیں وہ شروع نہیں ہوا تو مجیب الرحمان نے جو چھے نکات پیش کیے تھے آئی ٹھنگ وہ اس بات کے ایک بہت بڑی دلیل ہے اور اس میں شاید کوئی نکتہ ایسا نہیں تھا جس پہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کسی بھی جمہوری ملک کو پارلیمانی نظام حکومت کا مطالبہ کیا تھا ریسورسز کی بات کی تھی اب اس دور میں یہ کہنا کہ چھے نکاتی جو فامولہ تھا وہ غطاری تھی یا انڈین ایجنڈا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ کے دوران بھنگالیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کو یعنی ان کی کوئی حفاظت نہیں کی گئی ہے اور ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ احساس تھا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ملکہ ہمیں خود مختاری ملنی چاہیے تاکہ ہم خود اپنی حفاظت کا کہ انتظامات جو ہیں وہ کر سکیں یہ احساس اس وقت پیدا ہوا اچھا جب یہ چھے نقات پیش کیے گئے اور یہ ایک تحریک چلی تو اب بجائے اس کے کہ ہم ان پاچیز کے ذریعے ان مسائل پر غور کرتے ہم نے مجیب الرحمن کو غدار قرار دینے کے لیے سازش کے انزام لگائے جیسے اگر تدہ سازش کا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ملکے پاکستان کو توانے کی سازش کر رہا ہے نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جب آپ نے یہ الزامات لگانا شروع کیے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ تحریک کمزور ہوتی یہ تحریک اور زیادہ زور پکڑتی چلی گئی اور بنگالیوں میں یہ احساس بڑھتا چلا گیا کہ مغربی پاکستان کی لیزرشپ جو ہے وہ ہمیں اپنی کالونی بنا کے رکھنا چاہتی ہے ہمیں خود مختاری دینا نہیں چاہتی ڈاکٹ صاحب اس کے بعد پھر ستر کے الیکشنز اور ایک بڑا اعلان اس وقت کے اس پاکستان نے کر دیا کہ انہوں نے اتنی بڑی مجورٹی شو کی مجیب رحمان کے لیے ان کی پارٹی عوامی لیگ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس وقت بھی صورتحال کی نزاکت سمجھ پاتے جان لیتے اور انہیں ان کا جمہوری حق دے دیتے تو بھی معاملات سنبھل سکتے تھے ہاں ملتے کہ اس صورت میں بھی یہ جو علمیہ ہیں یہ پیش نہیں آتا یعنی فرض کریں کہ اگر کسی مرحلے پر بنگلہ دیش علیدگی کا اعلان کر بھی دیتا تو کم از کم ایک علمیہ کی صورت پیش نہیں آتی جو بعد میں آئی ہے کیونکہ اس الیکشن نے ایک تو یہ ثابت کر دیا نا کہ عوامی لیگ کی اکثریت عوامی لیگ کو وہاں اکثریت حاصل ہے جبکہ یہاں پر کسی پارٹی کو بھی مکمل اکثریت حاصل نہیں تھی اس لیے جمہوری طور پر عوامی لیگ کا یہ حق تھا کہ وہ حکومت بنائے اور مجیب الرحمن کو وزیراعظم بنائے لیکن مسئلہ یہی تھا کہ یہاں کی جو جاگیدارانہ سیاست تھی اس کے اندر جاگیدارانہ طبقہ قطعی نہیں چاہتا تھا کہ متوسطی طبقے کے لوگ ان پر حکومت کریں اس لیے یہاں پر فوج کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ کوششیں ہوئیں کہ کسی بھی طریقے سے اقتدار عوامی لیگ کو منتقل نہ ہو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ غلطی تھی میرا یہ خیال تھا کہ جو ان دونوں ملکوں کی سیاست کا رخ جس طرف جا رہا تھا شاید ایک وقت کے اندر یہ علیدگی تو شاید ہو جاتی لیکن یہ علیدگی خون ریزی کے بغیر ہوتی لیکن جو ہماری طرف سے جو کوششیں کی گئیں اس کے نتیجے میں خون ریزی بھی ہوئی ہے اور دونوں کے درمیان تلقی بھی پڑی ہے اور ایک ایسی دیوار حائل ہوئی ہے جس کو توڑنے میں بھی شاید بہت وقت کرے ڈاکر صاحب ایک سانحہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں علمی حجز کی آپ بات کر رہے ہیں آپریشن سرچ لائٹ اور ستر کے الیکشنز ان کے درمیان ایک اچھا خاصا وقفہ ہے مہینوں کا وقفہ ہے اس پیریڈ آف ٹائم میں جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ایونٹس کی ان کو سمجھنے کی ان کے اوپر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یایہ خان کا کی اپروچ ان کو سمجھانے والے کون تھے کون پالیسی بنانے والے تھے کیوں الزام لگایا گیا ان بینگولی لیڈرز پر عوامی لیگ کے جو لیڈرشپ تھی اور ان کو گرفتار کیا گیا ان کی سیٹس کو کال ادم قرار دے کے نئے الیکشنز کروانے کی بات کی گئی ہوئے بھی صحیح ان سیٹس کے اوپر اور وہ سیٹیں جیسے بندر بانٹ ہوئی ان سیٹس کی وہ علمیہ تو ہے ہی ہے لیکن مزہ کا خیز بھی لگتا ہے کہ آپ اتنا آہ مطلب آوویس چیز کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کا انجام ایک علمیہ پر ہی منتج ہونا تھا اس پیچ میں اس پیریڈ آف ٹائم میں جو ایونٹس ہوئے اگر آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اب یہاں پر یعنی آ جاتا ہے ایک تو پس منظر کہ بنگالیوں کے ساتھ جو حقارت آمِ زبایہ رہا تھا ایک تو وہ پس منظر کہ ہماری بغربی پاکستان کی لیجرشپ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ بنگالی اس قابل ہیں کہ وہ حکومت کر سکے ان میں یہ احلیت جو ہے وہ نہیں ہے ایک تو یہ چیز تھی اچھا دوسری بات یہ تھی کہ ہماری فوج جو ہے بغربی پاکستان کے ہی صوبوں پہ تھی اور خاص طور سے پنجاب سے تھی تو یہ کسی بھی طرح سے نہیں چاہتے تھے کہ بنگالیوں کا تسلط جو ہے سیاست کے اوپر ہو اور وہ بنگالیوں کے آگے مطلب کے سر تسلیم خرم کریں تو فوج جو ہے وہ بھی مطلب کے نہیں چاہتی تھی اچھا یہی صورتحال ہماری یعنی نوکر شاہی طبقے کی تھی کہ نوکر شاہی طبقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو بنگال میں گئے تھے یعنی جن کو کچھ عرصے کے لیے جن کے لیے لازمی تھا کہ وہاں پر خدمات سر انجام دیں وہاں پر انہوں نے جا کے بنگالیوں کے ساتھ بہت ہی ہمیشہ سے حقارت آمید صلوق کیا ہے جبکہ بنگالی افسر جو یہاں پر آئے ان کا یہ رویہ نہیں تھا تو یہ جو ہمارے مختلف ادارے جو ہیں ان اداروں کی جانب سے بھی بنگالیوں سے کسی قسم کی باتچیت کرنے کا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھٹو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے تو یہ وہ سارے رویہ تھے جو بلکل باتچیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتے تھے اور جو تشدد کی پالیسی کو اختیار کرنا چاہتے تھے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تشدد کے ذریعے یا فوجی طاقت کے ذریعے بنگلہ دیش کے عوام کو وہ نیچہ نہیں دکھا سکتے ہیں ان کی قوم پرسلیوں کو نہیں کجل سکتے ہیں دونوں حصوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اس فاصلے کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ بنگال کے اوپر اپنی حکومت کر سکیں لیکن اس کا انہوں نے بلکل احساس نہیں کیا ان کا خیال یہ تھا کہ اگر باکیت کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم طاقت کے ذریعے سے اس مسئلہ کو حل کر دیں گے ڈاکٹر صاحب آخری دو سوال پہلی بات تو یہ کہ پچاسمہ برس ہے بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے اور ان پچاس برسوں کے بعد ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کچھ فلمیں سامنے آ رہی ہیں اس وقت کھیل کھیل میں ایک فلم آئی بنگلہ دیش کے ایونٹ پر بنائی پاکستانی فلم انڈیسٹری کی طرف سے ٹی وی چینلز کے اوپر کچھ ڈرامے بھی آ رہے ہیں اور وہ بڑے رناؤنڈ پاکستانی عدیبوں کے ڈراما رائٹرز کے لکھے ہوئے ڈرامے ہیں پورٹری یہ کیا جا رہا ہے مطلب یہ میں اگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں آپ یقین کیجئے کہ اس میں کہا صرف یہ جا رہا ہے کہ بنگالی معصوم تھے اور ہم بھی معصوم تھے بیسیکلی یہ انڈیا کی سازش تھی مکتی بہانی انہوں نے بنائی اور مکتی بہانی نے آکے ملک توڑ دیا اس پروپاگنڈے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک ظاہر پروپاگنڈا ہے چونکہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے ہم نے آج تک مگلہ دیش کی تاریخ کو اپنی نانساب کی کتابوں میں شامل کیا ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی تحقیق کرائی ہے اور ایک یہ جو سازش کی تھیوری ہے یہ تو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ ہنود و یہود و نصارہ ملکہ ہر بہران ان کی سازش کی وجہ سے ہوتا ہے تو سازش تھیوری تو اس قوم کا خاص جو ہے وہ بن گئی ہے لیکن میں یہاں آپ سے دو باتیں میں اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد پاکستان کی سیاست پر بڑے گہرے اثرات ہوئے ہیں چونکہ بنگلہ دیش جب تک پاکستان کا حصہ تھا ملکہ کہ پاکستان کی جمہوری قوتیں جو تھی ان کو بڑی تقویت یہاں پر مل رہی تھی اور اگر بنگلہ دیش ساتھ میں رہتا تو شاید یہاں پر جو عامرانہ حکومتیں آئیں ہیں وہ عامرانہ حکومتیں یہاں نہ آنے پاتی اور یہاں بھی جمہوری ادارے جو ہیں ترقی پاتے اسی طرح سے بنگلہ دیش میں جو لیفٹ کی سیاست تھی وہ بھی بہت سٹرانگ تھی اور اس کی وجہ سے خود ہمارے مغربی پاکستان کے اندر لیفٹ کی قوتوں کو بھی ایک بہت سہارا مل رہا تھا یہ جمہوریت کے ادارے جمہوری روایات اور لیفٹ کی جو سہارے ہیں طاقت ہے بنگلہ دیش کے جانے کے بعد یہ ہمارے پاس سے ختم ہو گئے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اشرافیہ کے پاس حکومت کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کو اختیار کیا جائے اور عوام کو مذہبی طور پر مستعیل کر کے یہاں پر حکومت کی جائے چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برابر مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں بڑھ رہی ہے شاید اگر بنگلہ دیش ساتھ میں ہوتا تو یہ اتنی انتہا پسندی جو ہے وہ نہیں ہوتی دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا آزادی کے بعد بنگلہ دیش کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو آزادی کے بعد فائدہ ہوا ہے کیونکہ بنگلہ دیش نے آزادی کے بعد مختلف وہ بھی سیاسی بورانوں سے گزرے مہا بھی فوجی حکومت نے آئی لیکن بلاخر وہاں پر جمہوریت آئی اور اب جمہوریت کی جڑیں جو ہیں مہا بھی آئست آئستہ مضبوط ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بنگال کو وہ جو ایک سیکلر کنٹری کا درجہ جو ہے وہ دیا جانے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بنگال میں سنتی طور پر بھی ترقی ہوئی ہے ان کی گارمنٹ انڈسٹری جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے جس نے مطلب کہ وہاں پر روزگار کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کہے ہیں انہوں نے بڑھتی ہوئی آبادی کوئے اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہے انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی میں اپنے ہمسائیوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے ہیں جس کی وجہ سے اب ان کو ضرورت نہیں رہی ہے کہ ایک بہت بڑی فوج کو وہ رکھیں اور فوج کے اخراجات کو وہ پورا کریں عوام کے کاؤس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش نے آزادی کے بعد بہت کسی کہا ہے آج بھی ان کا ٹکا جو ہے وہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں زیادہ مستقر ہیں تو بنگلہ دیش نے ان پچاس سال میں جہاں پر اپنے تجربات سے بہت کوئی سیکھا ہے ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ان تجربات کی روشنی میں کم از کم وہ آگے کی جانب جا رہا ہے کم از کم وہاں پر ہمیں ایک کوئی مستقبل نظر آتا ہے ان کا کہ شاید آگے چل کر مستقبل میں بنگلہ دیش اور زیادہ ترقی کرے جبکہ ہمیں یہ صورتحان پاکستان کے اندر نظر نہیں آتی بلکل آپ نے درست کہا اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس میں تو کہوں گا کہ ڈھٹائی کا مزارہ کر رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم معافی مانگیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی سازش تھی مقتبانی کی سازش تھی تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ معافی بھی ہمارے فائدے میں جائے گی ہم ریالائز کریں گے کہ ہم نے کون سی مسٹیکس ہیں جن کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے اچھا یہ بات آپ سے کہی چونکہ دیکھیں قوموں نے جو یعنی اس قسم کے جرائم کیے ہیں انہوں نے پھر اپنے جرائم کی معافی مانگی ہے جرمنی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے پولین میں یہودیوں پر جو کچھ مظالم کیے تھے تو ویلی برانڈ جب جرمنی کا چاصلت تھا وہ پولین گیا ہے تو وہاں جا کے یعنی زمین پر سربسجدہ ہو گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا تھا ہم معافی مانگتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں جو ہے ایک جرت کی بات ہے لیکن اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو کم از کم آپ نے جو کچھ جرائم کیے ہیں ان جرائم آپ دوبارہ اس کے متقب نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اپنی تاریخ کو دوبارہ سے لکھنا چاہیے اور تاریخ کو لکھتے وقت ہم نے اور ہماری اشرافیہ نے ہماری سیاستدانوں نے اور ہماری فوج نے جو کچھ بھی جرائم کیے ہیں انہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور بنگالیوں سے معافی مانگنا بلکل ضروری ہے اور یہ معافی ہم مانگ لیں گے تو یہ جو تعلقات ہمارے اتنے کشیدہ ہو رہے ہیں شاید یہ کشید کے ختم ہو چونکہ بنگالیوں کی جو تاریخ اب لکھی جا رہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی تاریخ کی بنیاد یعنی اکتر کے ان مظالم کو قرار دے رہے ہیں جو بنگالیوں پر کیے گئے تھے انہوں نے وہ ڈاکومنٹس جمع کر رہے ہیں اور ان ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی پوری تاریخ کو لکھ رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جو اپنی خلطیاں ہیں ان کو تسلیم کریں یہ بہت ضروری ہے قوموں کے لئے زندہ قوموں کے لئے اور اگر ہم نے زد پر قائم رہے تو نتیزہ یہ ہوگا کہ ہم پھر جو کچھ بنگالی دیش میں ہوا یہاں پر اپنے موجودہ صورتوں کے اندر اسی کو دوراتے رہیں ڈاکٹرہ تقریباً دس لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا گیا تھا اسی ہزار بنگالی خواتین کو ریپ کیا گیا تھا یونوں کے نمبرز کے مطابق مطلب یہ تو اس پہ معافی مانگنا شاید وقت کی ضرورت بھی ہے ہاں دیکھیں نا وقت کی ضرورت تھی اور جو کچھ بھی کیا گیا تھا ظاہر ہے جس جذبے کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائے خلط تھا وہ بھی جو جذبہ ہماری فوج میں اور پیدا کیا گیا تھا وہ غلط تھا نا کہ بنگالیوں کو کہا گیا کہ یہ تو مکمل پاکستانی ہے ہی نہیں یہ تو مددہ کہ ہندو رسم و رواج کے پابند ہیں تو جب آپ کسی کو یعنی مسلمان نہیں سمجھیں گے تو یہ ہے کہ اس کو تحس نحس کر تو یعنی یہ پروپیگنڈا تھا جو اس وقت کیا گیا تھا اور ایک بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا بنگلہ دیش میں پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ فوجی یعنی اقدامات کی سپورٹ کر رہی تھی یہاں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی بہت کم لوگ تھے اکثریت نے ملدہ کے فوج کی استعمال دخل کو سپورٹ کیا ہے اور آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کی وجہش کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیا ہوا یہ بھی غلط ہے کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے کتابیں آگئی ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں اس وقت کی فلمیں موجود ہیں تو میں خود اس وقت لندن میں تھا وہاں بی بی سی نے وہ سارے ڈاکومنٹیز دکھائی تھی تو یہ آج کے زمانے میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے تو اس میں خود پاکستان کے عوام کا بھی خصور ہے کہ انہوں نے بھی مطلب کہ ان فوجی اقدامات کی مذہبت نہیں کی بلکہ ان کو سپورٹ کیا اور اس کی سزا دیکھیں آج ہم بے بھگت رہے ہیں آخری سوال ڈاکٹس آپ اس وقت بھی جو ہماری حکومت ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ ایسا ہے کہ ہم جو پاکستان کی پیرفریز میں بسنے والی قومیں ہیں ان کو خفا کیے ہوئے ہیں اگر پختونوں کی بات کریں بلوجستان کی صورتحال دیکھیں آہ اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں اچھا جیسا آپ نے کہا نصیف تاریخ سے سبق سیکھیں بلکہ عام لوگ کو بھی سبق سکھائیں جو کہ عام لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتدہ ہیں کہ جو کچھ بھی بنگلہ دیش میں کیا گیا تھا وہ صحیح تھا اور اس وقت بھی جو کچھ بلوجستان میں ہو رہا ہے بلوجی بھی اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے ہیں ان کو دیکھیں ان کی حمایت کرنے والا بہت کم تعداد ہے جو پنجاب میں یا سن میں یا خیبر پختونخواہ میں کم لوگ ہیں اکثر یہ جو ہے وہ خاموش ہے تو یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو احکر کر کے تمام ہی مندرے کے اس ظلم و ستم کا شکار ہوں گے ایک کو مار دیا جائے گا تو پھر دوسرے کا نمبر آ جائے گا تو یہ ہمارے دانشفروں کا بھی کام ہے اور کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھائیں ہمارے مورکوں کا بھی کام ہے کہ صحیح تاریخ کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور ہمارے حکمرہ طبقوں کا بھی کام ہے کہ آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں حقیقتوں کو سمجھیں دنیا اب ایسی جگہ پہنچ گئی ہے جہاں صرف چیزوں کو یا جرائم کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے اب ہر چیز لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی